بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العزت نے اکل والوں کے لئے بے شمار لشانیاں رکھی ہوئی ہیں یہ غمزدوں کے غموں کو دور کرتا ہے بچھڑے ہوئوں کو حوصلہ دیتا ہے توقع اللہ بڑھاتا ہے یہ گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی غم میں مبتلا ہے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لے اللہ رب العزت کے ذات اس کے دل کو تسکین اتا فرما دیں گے زیر نظر ویڈیو میں آپ ایک کونہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کونہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بچپن میں پھینک دیا تھا اسی کونہ کے پاس آ کر کافلہ رکا تھا کافلے والوں نے پانی کے لئے ڈول ڈالا تو آپ علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے اوپر آگئے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کونہ میں پر پھیلا کر بیٹھ گئے تھے جس پر آپ علیہ السلام بیٹھے رہے زیارت کیجئے اس مقدس مقام کی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ سب اس کی زیارت کر سکیں اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو یہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین